السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی و خیر ہوں گے یہ تعویز کرو آپ اس کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بے چین ہوگا اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں اپنی چاہت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تعویز چونکہ ایک نوری تعویز ہے اس لیے دھیان رہے کہ اس کو ناجائز مقصد کے لیے بالکل بھی نہ کرے پرنیا اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اسے جب بھی کریں جائز مقصد کے لیے کریں جائز مقصد کے لیے کریں گے تو بے خوف و بے خطر ہو کر کر سکتے ہیں کسی طریقے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کسی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اگر آپ کی پاکیزہ محبت ہے آپ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں یا ہزبین وائف کے درمیان دوریاں ہو گئی ہیں یا بھائی بہن یا کسی بھی طریقے کے جو جائز مقاصد ہوتے ان میں اگر دوریاں ہو گئی ہیں تو آپ اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تعویز بہت زبردست تعویز ہے اگر آپ اس تعویز کو یقین کامل کے ساتھ کر لیں تو دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو وہ حل ہو سکتی ہے اس سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں یہ تعویز مشکلات میں بھی کام آتا ہے لیکن یہ خصوصا ہم محبت کے سلسلے سے اس کو بتا رہے ہیں یہ محبت کا کام زیادہ تیزی کے ساتھ کرے گا چونکہ یہ تعویز بہت زبردست تعویز ہے یہ ایک نوری تعویز ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کریں تو آئیے جانتے ہیں اگر آپ پاکی زم محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کی دل میں تو کس طریقے سے اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تعویز پاک صاف ہو کر کے کرنی ہے حالت نجاست میں نہیں کر سکتے ہیں عورتیں جو مہواری وغیرہ میں ہوتی ہیں وہ اس تعویز کا استعمال نہیں کر سکتی ہے بلکہ جب وہ تحارت سے ہو جائیں جب وہ پاک صاف ہو جائیں تب آپ اس تعویز کو بنائیں اور اس کے بعد میں اس تعویز کا استعمال کریں بنانے کا طریقہ فجر کے وقت کا ہے یعنی نماز فجر کے بحث سے لے کر دس وجہ دن تک اس کو کر سکتے ہیں دس وجہ دن کے وقت تک اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس کو لکھنا جو ہے وہ فجر سے لے کر چاشت کے وقت تک یعنی دس بجے دن تک ہی آپ کو اس تعویز کو بنانا ہے بہتر ہے اس تعویز کو زافران سے بنائے زافران نہ ملے تو کوئی زافرانی کلر یا پن سے بنانے جو یہ تعویز آپ کو دکھ رہا ہے سادے کاغذ پہ بنانا ہے جس پہ نہ تو کوئی لکیر ہو نہ پہلے سے کوئی لکاوٹ ہو نہ داگ دبا ہو کسی بھی طریقے کی کوئی بھی چیز اس پہ موجود نہ ہو بلکل پلین پیپر ساپ پیپر سترہ پیپر ہونا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو کہیں پہ بھی بیٹھ اس طریقے سے ایک باکس بنانے پھر یہ اس طریقے سے کروس لگا دینا ہے تو اس طریقے سے ایک نقشہ ایک جدول تیار ہو جائے گا جب اس طریقے سے ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے اللہ اللہ لکھنے کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے رسول اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے محمد پھر آپ کو لکھنا ہے جبرائیل یہ نقطہ ہے یہ نقطہ ہے یہ دو نقطہ ہے نیچے اور یہ حمزہ ہے یا جبرائیل جیسے بھی لکھا جاتا ہے آپ اپنے حساب سے لکھ لیں جب اس طریقے سے یہ نقش مکمل ہو جائے تو اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے آپ کو لکھنا ہے الہوب جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بین لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا گے اس کی ماں کا نام پھر الہوب لکھیں پھر اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو بین لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا گے اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے یہ در سے جو زبان لکھی جاتی ہے در سے لکھ لیں چونکہ ہندی انگریزی در سے لکھی جاتی ہے تو الہوب اور علا ہوگی در سے لکھ لیں جب اس طریقے سے یہ نقش مکمل ہو جائے تو آپ کو اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر کوئی پلاسٹیک یا پولو تھین یا ٹیپ وغیرہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کو کالے کپڑے میں سل کر کے یا کالے کپڑے میں باندھ کر کے اسے یا تو اپنے گلے میں پہل لیں یا اپنے بازوں میں باندھ لیں چونکہ یہ ایک نوری عمل ہے تو تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کا کام ہو جائے نہیں تو تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا یہ تین دن کے بعد اس تعویز کو کھول کے کہیں زمین میں مٹی میں دبا دے پاک ساف جگہ پہ تاکہ اس کی بے حربتی نہ ہونے پہ انشاءاللہ تعالی آپ یہ تعویز کریں آپ دیکھیں گے تین دن کے اندر اندر کبھی بھی آپ کا محبوب پوری طریقے سے بے چین ہو جائے گا پوری طریقے سے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی یہ پاکستہ محبت کا عمل ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیں اس نمبر پر بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے نئے حدہ چینل کو سبسکرائب کرلیں ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں السلام علیکم ورکم